اسلام علیکم بلکم ٹو می چینل لیٹس کوک اینڈ کیئر اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے آج کی ہماری ریسیپی ہے دھابے والی پتھان کی چائے ہم کہیں بھی آوٹ آف سٹی ٹریول کر رہے ہوں تو دھابا دے کر چائے پینے کو لازمی دل کرتا ہے لیکن اب ہمیں یہ چائے پینے کے لیے ٹریول کرنے کی ہرکی ضرورت نہیں ہے اب ہم گھر میں بنائیں گے دھابے والی پتھان کی چائے تو اس سے پہلے حدیث بیان کر دی ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں انسان کی خوش نصیبی میں سے ہیں نیک بیوی کشادہ گھر نیک پڑوسی اچھی سواری سلسلہ تنسہیہ ٹو ایٹ ٹو اللہ ہمیں بھی خوش نصیبوں میں شامل کرے آمین دھابے والی چائے پیتے ہی خیال آتا ہے کہ پتھان کون سی چائے کی پتھی استعمال کرتے ہیں تو آج میں اس پتھی کے انگریڈینٹس بتاؤں گی تو آپ انجوائے کریں گے گھر میں مزیدار چائے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تین کپ دودھ میں نے لے لیا ہے پتھی دو ٹی سپون چھوٹی لائچی دو ادد کالی مرچ دو ادد لانگ ایک ادد وان فور ٹی سپون اس میں جائے گی سونف اور چینی حسبے زائقہ یا دو ٹی سپون آپ اپنی مرضی سے زیادہ یا کم اس کو کر سکتے ہیں شوگر پیشنٹ بغیر چینی کے بھی اس چائے کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن پتھان بہت کڑک والی پتی اس میں ڈالتے ہیں اور کڑک والی چینی ڈالتے ہیں تو وہ اور زیادہ ٹی سٹی بنتی ہے تو اب ہم اس کی ریسیپی سٹارٹ کریں گے دودھ کو میں نے پین میں اُبلنے کے لیے رکھ لیا ہے اور یہ تقریباً اس کو اُبلتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس کی اوپر کتنی اچھی ہے بالائی آنا شروع ہو گئی ہے اس کو بھی پکنے دیتی ہیں ایسے ہی اس کے لیے اچھا گھاڑے والا دودھ آپ نے لینا ہے جو پتلا سا دودھ زیادہ پانی ڈال کے وہ بلکل بھی اس کا ٹیسٹ نہیں چاہے کا نکلے گا تو آپ نے یہ اچھے والا دودھ لینا ہے جو کہ گھڑا گھڑا ہوگا پتی تیار کرنے کے لیے میں نے یہ کنڈی لے لی ہے اب اس میں میں یہ ساری چیزیں ڈال دوں گی یہ آپ اس کو گرائنڈر میں بھی پیچ سکتے ہیں لیکن میں یہ کنڈی کا استعمال کروں گی ان ساری چیزوں کو ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا کھوٹ لیتے ہیں یہ میں نے اس کو دڑڑا سا کھوٹ لیا ہے یہ دیکھیں دودھ میں اُبال آ رہا ہے آپ نے اس کو بھی اُبال لیں دینا ہے تھوڑی دیر اب اس پتی میں میں یہ سارا مکس کر دوں گی ان کو اکٹھا کر لیتی ہوں اور یہ وہ سپیشل پتی تیار ہو گئی ہے جو کہ سیکرٹ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیسے بنتی ہے اور کونسی سپیشل پتی پتھان استعمال کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے وہ سپیشل پتی اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اور چمچ ہی لائے بغیر ہم نے اس کو دو منٹ پکنے دینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اب نیکسٹ پروسیجر ہے اس کو پھینٹنا اس کو جتنا اچھے طریقے سے ہم پھینٹیں گے اتنی ہی یہ ٹیسٹی چائے بنیں گی آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے ڈھابے پر پھینٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس کو پھینٹیں ہیں ویسے ہی اس کا اچھا سا کلر لانے کے لیے یہ دیکھیں کتنی اچھی جھاگ اوپر بن رہی ہے اس کو جتنا اچھا پھینٹے جائیں گے اتنی ہی یہ مزے کی بنیں گی سردیوں میں تو سپیشلی اس چائے کا بہت ہی مزہ آتا ہے کسی بھی چیز پہ آپ محنت کریں تو ہی وہ ٹیسٹی بنتی ہے اب جلدی سے اگر ہم اوبال کے اس کو اتار لیں گے تو ڈیفینٹلی بدزائقہ چائے بنیں گی اب آپ کو خوبصورت سا ڈھابے والا کلر نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا اب ہم اس میں شوگر بھی ایڈ کر دیں گے مزہ دار سی خوش ذائقہ چائے بن کر تیار ہے اب ہم اس کو کپ میں ڈال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی مزہ دار فومی چائے بنی ہے تو اب ہم اس کو انجوائے کریں گے مزہ دار ڈھابا سٹائل چائے بن کر تیار ہے I hope you enjoyed the recipe Thanks for watching اللہ حافظ